اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست انفرمیشن دی وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَحِمْ فَسَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ آپ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے دے مرد ہوا کرتے تھے ان کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے یہاں سے مل فی میل کے ساتھ میں ڈسٹنگوئش کرنا یا یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے فی میل کو نبی نہیں بنایا سمجھنے کی ضرورت ہے یہ دو سیکٹر ہیں الگ الگ ایک سیکٹر ہے آؤٹ آف گھر اور ایک سیکٹر ہے انسائیڈ آف گھر انسائیڈ آف گھر کی ملکہ حالانکہ مکان اس کا نہ ہو اس کے ہزبنٹ کا ہو یا کسی اور کا ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیو تکنہ فرمایا کہ تمہارا گھر ہے یہ اس کو نکالا نہیں جا سکتا بیوی کو طلاق کی صورت میں بھی عدد گزارنے کے لئے باہر تم کو جانا پڑے گا بیوی اسی مکان میں رہے گی کوئی نہیں بتاتا یہ تین طلاق دیکھیں بھگانے کا بتا دیتے ہیں تین گولیاں مار کے یہ نہیں بتاتے کہ طلاق کی صورت میں عدد کے لئے اس کو ریزیڈنس دینا ہوگا سورة طلاق پیسٹ نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ریزیڈنس دو تمہاری جیسے ریزیڈنس تمہارا ہے ویسا ریزیڈنس دو اور اگر وہ دینے کی طاقت نہیں تو آپ گھر کے باہر جائیے طلاق دے دی آپ نے وہ رہے گی کہاں سلک پہ رہے گی وہ وہی رہے گی جس مکان میں آپ نے طلاق دیا ہے آپ کے باہر آپ کو جانا پڑے گا عدد تک اس پیریٹ تک جب تک اس کو ری میریج کرنے کو اللہ نے منع کیا ہے یہ سب آیتیں ہیں لیکن موجودہ اسلام کو قرآن سے کوئی تعلق نہیں کبھی نہیں ہے یہ باتیں بتا ہی نہیں جاتی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ طلاق کے صورت میں ریزیڈنس پروائیٹ کرنا پڑے گا اس بیوی کو جس کو طلاق دے چکے ہیں اور پھر اگر اس کو اولاد ہوئی تو اس کی نرسنگ کا پیسہ دینا پڑے گا اولاد کے لیے کچھ نہیں کرے گی ماں کیونکہ آپ نے تو طلاق دے دی اور اس کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کی اولاد کی پرورش کریں اور اس نے اگر ڈیلیوری ہوئی تو سیم ٹائم آپ کو ڈیلیوری دے دے کہ یہ آپ کا بچہ آپ سمالی ہے اس کو کوئی ڈیوٹی نہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے نرسنگ کروائیں اس سے فیڈنگ کروائیں تو آپ کو پیدہ کھرچے کون سے کھرچے ماں کے بھی کھرچے اولاد کے بھی کھرچے ریزیڈنس بھی دوہ بھی کھانا پینا بھی اور اس کی میکسیمم مدد دو سال کسی نے بتایا عورتوں کو تین طلاق دے کے بھگا دیتے ہیں نہ عورتوں کو معلوم ہے عورتوں کو جس دن یہ قرآن شریف معلوم ہو جائے گا نہ تمہاری یہ طلاق ہے والا کیا ایسے نہیں چلیں گی تین گولیاں مار کے چلے جاتے ہیں سب سدر جاوے کام بس شرط ہے کہ قرآن شریف پر عمل ہو کوئی بھی قانون قرآن شریف کے خلاف دیکھتا ہے ہر قانون I can prove this یہ studied معاملہ ہے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کو ہم نے رسول بنایا کیوں اس لئے کہ رسالت یا پیغام کو canvay کرنے کے لیے گھر کے باہر کی آئٹم ہے یہ اور گھر کے باہر کی ساری آئٹم اللہ نے مردوں پر ڈالی ہے جیسے کہ پیسے کمانا بال بچوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنا گھر کا انتظام کرنا یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی ہیں میلز پر اور فی میل پر ساری ذمہ داری ڈالی ہیں گھر کی انڈسٹری کو چلانا ہم نے کہ ان کے دماغ میں ہماری عورتوں کے دماغ میں یہ گز گیا ہے کہ یہ قید ہے گھر گھر قید نہیں ہے گھر ایک انڈسٹری ہے اور دو کام کرتی دو پروڈکشن ہے ایک تو پروڈکشن ہے اس میں آپ کے لیے کھانا بنتا مال آتا ہے کچھا اور پکا کے کمپلیٹ کر کے پروسس کر کے آپ کو پروسا جاتا ہے اسی طریقے سے انسان کی نسل کی مینٹیننس کے لیے ان کی ترقی کے لیے ان کی پرورش کے لیے انسانی نسل کو سمالنے کا کام یہ کچھ چھوٹا کام نہیں ہے اور آپ کر ہی نہیں سکتے آپ بالکل نہیں کر سکتے ایک دن کا بچہ آپ کو دے دیا جائے اسی پرورش کرو کر لوگے لیکن ایک لیڈی کر لیتی ہے بہت بڑا کام ہے اس کا وہ سمجھتی نہیں ہے وہ عزت کا کام ہے لیکن اس کو بتایا گیا کہ نہیں تو گھر سے باہر نکل اب گھر سے باہر نکلے تو کیا کرے تو بولے کپڑے اتار سیدھی سیدھی بات کم سے کم کپڑے پہر ہماری تسکین کر ہمارا انٹرٹینمنٹ کر اس کے علاوہ کیا کام لیا ہم نے عورتوں سے اور آج بھی اتنی ترقی پسند دنیا ہے دیکھ لیجئے آپ ٹینیس کھلتے ہیں مرد تو ان کے آستین اور ان کے ہاف پینڈ لمبی ہوتی ہے عورتوں کی ہاف پینڈ ہم لمبی رکھنے نہیں دیتے ہیں کیوں ہم کو دیکھنا ہے یہ سوچ بنی ہوئی ہے اور عورتیں بھی نہیں سمجھ رہی ہیں خاص کر کے یورپین عورتیں نہیں سمجھ رہی ہیں کہ ہمارا استعمال ہو رہا ہے بھئی جتے کپڑے مرد پہنتے ہیں اتنے دو پہنے دو زیرو ٹیمپریچر کبھی کبھی وہاں رہتا ہے یورپ میں فائیف پیس سوٹ پہنے رہتے ہیں میلز اور عورت کو پھر وہ کم کپڑے پناتے ہیں کیوں انٹرٹینمنٹ مجھے کرنا ہے اسے بدن کو دیکھ کر خوش ہونا ہے یہ کیا تحذیب ہے عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مسیوز ہو رہا ہے آزادی کے نام پر اور ہمارا کار شیطر تھا نہیں ہے باہر کی ساری ذمہ داری اللہ نے میلز پہ ڈالی تھی وہ ہمارا خانہ خرچہ یہ سب اٹھانا چاہیے تھا ہم کیوں سروس کریں جو کرتی ہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی ہیں ان کا احسان ہے اس لئے احسان ہے کیونکہ ذمہ داری نہیں ہے وہ کرتی ہے ذمہ داری میلز پر دی ہے اللہ نے ٹھیک ہے ہمارا کام میں متوجہ کر دینا جس کو سمجھنا ہے سمجھے قرآن شریف پڑھے اور اپنے آپ کو سدھارے اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم تمہیں معلوم نہیں کہ میلز کو اللہ رسول بناتے ہیں اور نوحی الہیم ان پر ایسپائریشن بھیجتے ہیں ان پر وحی بھیجتے ہیں ریویلیشن بھیجتے ہیں فَسَّلُوا أَحْلَ الزِّكْرَ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوا تم جا کے کسی سمجھدار سے پوچھ لو کہ ایسا ہوتا ہے کیا یہ مسئلے پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے یہ مسئلے بتانے والے اس کو بنیاد بناتے ہیں فَسَّلُوا أَحْلَ الزِّكْرَ اللہ نے فرمایا کہ سمجھداروں کو پوچھا کرو سمجھدار کو اگر پوچھنا ہے مطلب اس کو نہیں معلوم کہ ایسا سسٹم دنیا میں ہے کے نہیں یہ پہلے دن سے سسٹم ہے اور سمجھداروں سے پوچھ لو اب آپ دیکھئے ہمارے ہی ملک میں ہمارا ملک ہے کہ ایسا ملک ہے کہ دنیا کی ہر چیزیں مل جاتی ہے ہمارے ملک میں ایسے مذہب ہیں لائک ہندوئیزم بودزم جینیزم سکھیزم اور بھی کچھ ہوں گے کہ اس میں نبی کا کوئی تصور نہیں ہے رسول کا کوئی تصور نہیں ہے اور انسپائریشن کا کوئی تصور کتابیں لکھی گئی لیکن بڑوں نے لکھی ہے اوپر سے اتری ہوئی کتاب کے بارے پہ دعویٰ نہیں ہوتا اگر ہوتا بھی ہے تو اس کا پروف نہیں رہتا ہے کہ یہ کس پر اتری کب اتری کن ورڈنگز میں اتری اوریجنل ورڈنگ کیا ہے یہ نہیں ملتا دنیا کی اس وقت تین کتابیں ہیں جس میں صرف ایک کا اوریجنل ورڈنگ ہے باقی وہ دو کا تو پھر بھی نہیں ہے that is Bible Gospel and the Torah The Torah and the Gospel اس کی اوریجنل پھر نہیں ہے لیکن اوریجنل اگر ہے تو قرآن شریف کی جو last revelation ہے اسی لئے وہ last ہے کہ وہ دنیا میں موجود رہے گا اس سے پہلے ہم کتابوں کو کھو چکے ہیں یا بدل چکے ہیں لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکر ہے یہ نصیت نامہ انہا نحنو نزلنا ذکر وانہا لہو لحافظون قیامت تک میں ان کی ورڈنگز کی حفاظت کروں گا translation errors اور commentary جو ادھر سے ادھر کی جا رہی ہو اس سے اوپر اٹھ کر ایک انسان کو اگر سمجھنا ہے تو اوریجنل ورڈ میں سمجھنا زبان بھی زندہ رکھی پانچ ہزار سال سے عربی زبان ہے واحد زبان ہے دنیا کی جو زندہ ہے کوئی زبان زندہ نہیں حالانکہ اس سے پرانی زبانیں بھی ہو سکتی ہیں سلسکرٹر لیٹن مٹ گئی دنیا سے عربی مٹی نہیں ہے اور قیامت تک نہیں مٹے گی مٹانے کی کوشش بھی کرو تو نہیں مٹے گی اس لئے کہ اللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہے اس میں اور یہ رہے گی اب تم جا کے سمجھداروں سے پوچھو کہ ایسا کوئی سسٹم ہے کہ میلز کے اوپر میں اللہ وحی بیچتے ہیں ان کو رسول بناتے ہیں ان کو نبی بناتے ہیں تو جو سمجھدار ہوں گے ان کو ریویلیشن کس کو کہتے ہیں کسی کرسٹین سے پوچھئے کسی جیو سے پوچھئے یہ یہوزی سے پوچھئے نہیں ہوئے اوریسن نبی آتے ہیں رسول آتے ہیں کتاب آتے ہیں لیکن اس سیکٹر میں آپ پوچھیں گے جو انیان ہمارا سیکٹر ہے تو وہاں اس کا تصور ہی نہیں ہے بلکہ شاید میں نے دیکھا ہے کہ چائنہ وغیرہ میں اور یہ ساؤتیس ایشیا میں بھی اس کا کوئی تصور نہیں ہے ادھر ضرور ہے نبی اور کتاب کا بل بیناد و زبر وہ جو رسول اور نبی ہوتے تھے اوپن اسٹیٹمنٹ اور بوکس آف ڈیوائن گائیڈنس کہ اوپر اللہ اتارتا تھا اور پھر فرمایا کہ وَانزَلْنَا الْاِكَ ذِكْرَ لِكَ ذِكْرَ لِكَ الْتُبَيِّرَ الْنَاسِ مَا نُزِّلَ الْاِلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم نے یہ ریمائنڈر اس کو ریمائنڈر کہا اللہ نے قرآن شریف کو اس لیے اتارا ہے کہ آپ انسانوں کو بتا دو بیان کر دو کہ ان کے لیے کیا اتارا گیا ہے ایک گھر میں رکھنے کی چیز نہیں تھی محترم اس پر صدیوں سے کام نہیں ہوا قرآن شریف کو لپیٹا جزدان میں خوب چوما خود سمجھنے کی ضرورت نہیں دوسروں کو پہنچانے کی ضرورت نہیں اس کو اوپر رکھ دو بہت احترام کرو بغیر وضو کے چھونا نہیں نہیں یہ کرنا نہیں وہ اتنے قانون مجھا ڈالو اپنے ہاتھ سے قرآن شریف نہیں بناتا ہے قانون سب قانون ہمارے بنائے ہوئے اتنے قانون بناو کہ انسان کو قرآن شریف سے دور کرو ارے بابا اس کو تو بیان کرنا تھا جن قوموں کو میں کتاب دیتا ہوں ان سے یہ میساق لیتا ہوں کہ ضرور بھی ضرور اس کو تم انسانوں پر بیان کر دوں گے مسلمانوں پر نہیں انسانوں پر یہاں تو حالت یہ ہے کہ مسلمان کو نہیں پڑھنے دیتے دس علچہ نے اس میں چودہ علوم چاہیے قرآن شریف پڑھنے کو کس نے بولا اللہ نے بولا کہ آپ نے بولے اب ہم کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کے حکم پر چلیں کہ اللہ کے حکم پر چلیں اب ہمارا فیصلہ یہ ہے صاف صاف کہ ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے آپ کے حکم پر بلکل نہیں چلیں گے کسی صورت میں نہیں چلیں گے انسانوں کو پہنچانا تھا انسان چاہے ہندو مسلم سیکھ حیسائی کچھ بھی ہو تو ہم کو چھپن مسائل بتایا جاتے ہیں کیسے پہنچائیں گے وہ باوضو ہے ارے کیا باوضو ہوگا اس کو ہیمانی نہیں ہے کچھ بھی ہو وہ ہمیں اس کو پیغام پہنچانا ہے جو اللہ نے یہ امانت ہمارے ہاں رکھی اور یہ جو آپ اپیسوٹس دیکھ رہے ہیں صرف یہی کام کرتے ہیں ہم نے کوئی کتاب کی بات نہیں کی الحمدللہ ہم صرف اس کتاب کی بات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِنَّا سَوَرَا تَقْتُمُونَ چھپانا مد میری کتاب کو اور ہم نے ماشاءاللہ وہی کام کیا کہ اللہ کی کتاب کو چھپا دیا اپنی کتاب چلا دی اب کوئی پوچھیں کہ بابا یہ آپ کی کتاب میں اس میں قرآن حدیث سب ہے یہ ہمارا اتر مجموعہ ہے یہ آپ کے لئے کافی ہو جائے گا اللہ کی کتاب کافی نہیں ہوگی اس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے شرمائے ہیں وہ لوگ اپنے گربان میں جھاکے اللہ کو جواب دے سکیں گے اللہ کی کتاب پر اپنی کتاب رکھ دی جواب دے سکیں گے دیں گے ٹھیک ہے ان کے عمال ان کے ساتھ ہمیں اس کی چنتہ نہیں ہے ہم کبھی اللہ کی کتاب کو نہیں چھپا زندگی بھر انشاءاللہ اس کو پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ کیا انشورڈ ہو گئے یا امن میں آگئے یا بے فکرے ہو گئے افا امنہ کے کئی ترجمے ہو سکتے ہیں جو بری چالے چلتے ہیں اللہ کی کتاب سے لوگوں کو رکتے ہیں کوئی اچھے چال نہیں ہے کیا انشورڈ ہو گئے اللہ زمین کو ہی دھسا دے ان کے ساتھ یا ایسی جگہ سے اللہ کا عذاب آئے گئے اس کا دھیان ہی نہ ہو پتہ ہی نہ ہو ہوش ہی نہ ہو اور ایسے ہی آتے ہیں محترم آج ہماری چھوٹی سی ان میں ہم نے دیکھا ہے زلزلے سنامی یا دوسری چیزیں آتی ہیں سیلاب آ رہے ہیں ابھی منسون کا موسم اچانک اچانک کہیں لینڈ سلائیڈ ہو گیا اچانک کہیں بسٹ ہو گئے بادل نوٹس آتی ہے کبھی اور یہ انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ کسی کا نقصان چاہتا نہیں ہے اپنی مخلوق کا یہ تو انسان ہے کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہ اپنے نقصان پر آمادہ رہتے ہیں کوئی فکر نہیں ہے ان کو دنیا بکٹٹ دوڑی چلے جا رہی ہے ہے کسی کو فکر کے جاکا رہے ہیں کسی چوراہے پر کھڑے ہو جائیے چاروں درس سے لوگ گاڑیاں بھگاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ایسٹ میں ویسٹ میں ساؤت میں نورس میں نہیں اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں چاہے وہ ایسٹ ویسٹ آپ کو دکھ رہا ہو حقیقت میں ایک ہی منزل ہے ہر انسان کی کہ گھڑی کے سگن کے ساتھ ساتھ وہ موت کی طرف جا رہا ہے اور کہیں نہیں جا رہا ہے او یا خوزہم فی تقلبہم فماہم بے موجزین یا اللہ کا عذاب ان پر ایسے وقت آ جائے کہ وہ مصروف ہوں اور پھر وہ بھاگ نہ سکے عذاب کو روک نہ سکے ٹال نہ سکے او یا خوزہم علا تخوف خوف ہو رہا ہو کہ یہ بادل آئے ہیں یہ ایسا ہو رہا ہے وہ ایسا ہو رہا ہے اور اچانک آ جائے او یا خوزہم علا تخوف فین ربکم لرعوف الرحیم تم سمجھتے کیوں نہیں ہوں کہ تمہارا رب بڑی شفقت والا تمہاری ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے ادھر آپ دیکھو تو صحیح اتنے انسان اس نے پیدا کی ہے اتنا اناج بھی پیدا کرتا ہے کم بات ہے یہ اور صرف ہم نہیں بلکہ ہمارے پیٹ کے وائرس کو بھی رضا پہنچاتا ہے مکھروں کو مکھیوں کو جانوروں کو ہر چیز کو وہ اس کی غزہ پہنچاتا ہے اتنا شفقت والا اتنا رحم والا رب اس کو پہچانا نہیں کیا تم نے دیکھا نہیں غور نہیں کیا اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ان کے سائے تائیں اور بائیں اللہ کے ساب نے سبمٹ ہے یہاں جو سجدہ ہے یہ ہمارے سجدہ جیسا نہیں چھکے ہوئے ہیں فرما بردار ہیں بوڈ ڈاؤن ہے اس کے ساتھ کسی جھاڑ کو دیکھا آپ نے کہا اللہ کی نافرمہ نہیں کرتا کسی جانور کو دیکھا کہ کبھی شرک کیا ہو یس درستا ہے وہ کسی سے جانور نہیں درستا جانور سے اپنے رب سے درستا ہے اور ہم آئے کہ اپنے رب سے نہیں درستے باقی سب چیزوں سے درستے ہیں پتھروں سے قبروں سے جھاڑوں سے پہاڑوں سے سب چیز سے جس سے در لگے بس سجدہ کر لو سر جھکا دو ارے بابا اس سے درستے کیا ہو اس سے درو جس نے اس کو بنایا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اللہ ہی کے لئے سبمٹ ہے ٹوٹلی سرنڈر ہے جو کوئی مخلوق ہو چاہے آسمانوں میں چاہے زمین میں یہ تو آپ آسمان کو بھی نہیں دیکھ سکے ابھی سورج کو بھی دیکھنا مشکل ہے جناب اور ہم سمجھتے کیا ہیں کہ ایک چھوٹا سا بال ہے یہ زمین اس پر میں اتنا اترا رہے ہیں اس پر تھوڑی سی جگہ اللہ نے دی ہے آپ کا مکان کے آپ کی حکومت کے آپ کی سلطنت کے آپ کا وطن اور اس پر اترا نہ شکر ادا کرنا چاہیے ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہندوستانیہ سے ملک میں پیدا کیا لیکن عبادت نہیں کرتے بے وفائی بھی نہیں کرتے نمک حرامی بھی نہیں کرتے شکر اللہ کا کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے اور جو کوئی مووینگ کریچرز ہیں ان ساری چیزوں میں ہم کو معلوم کیا ہے ہم کو کچھ بھی نہیں ہونا ابھی سے چاند پر گئے تو ہم کو دھول ملی اور اب مارس پہ جا رہے ہیں وہاں پر بھی کچھ ابھی تک تو کوئی چیز کے لیے نہیں ہے کہ کوئی ایلین مخلوق بھی ہے کیا ہے مخلوق میرا خیال ہے کہ لیکن ہماری پہنچ سے باہر ہے مجھے ایسا خیال ہے اور آخری آیت مجلس پہ سجدہ ہے فرمایا کہ سارے کے ساری مخلوق اور فرشتوں جیسی مخلوق مہین اور یہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور اللہ تعالیٰ بہت سارے ان کے ڈیوٹیز لگا رکھے ہیں اور مووینگ کریچرز بھی ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے اپنے پالنہار سے ہم کو جو پال رہا ہے اس سے ہم ڈرتے ہی نہیں because we think that we deserve it ہم کچھ بھی deserve نہیں کرتے صرف اور صرف ہمارے رب کی مہربانی ہے اور جو حکم دیا جاتا ہے اس کی پابندی کرتے ہیں ہم کو ایک چھوٹا سا حکم دیا چھوٹا سا سن فری دل لے کے آنا اور میرے سوا کسی کو عبادت نہیں کرنا کسی کی ورشپ نہیں کرنا اتنی ہوا اسے زیادہ مانگا ہی نہیں اللہ نے بہت چھوٹی تھی مانگے اتنا بھی اگر ہم سے نہ ہو ہمارے رب کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے چھکتے رہے ہیں پوجہ کرتے رہے ہیں دعائیں کرتے رہے ہیں مرادیں مانگتے رہے ہیں منع کیا ہے سب چیز ہے کہ صرف مجھ سے مانگ اُدُو رَبَّكُمْ تَذَرَّهُمْ خُفِيَا ابھی جہاں رمضان کی آیتیں ہیں یہ روزوں کی اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ پوچھے نا کہ اللہ کہاں ہے اس کا ایڈریس تو بتاؤ تو اس کو بولنا کہ میں بہت قریب ہوں دعوت الدعائِ زہدان دعا اگر مجھ سے کیا ہے تو میں اس کی جواب دوں گا ہی انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ریسپونسیو بنا رہے ہیں میرے حکم کو اور مجھ پر ایمان اور بھروسہ رکھیں اب میرے ساتھ ایماندار رہے نواز دوں گا میں مجھ پر مشکل یہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا سہے کڑو چیزیں بے شمار چیزوں کی عبادت ہم کریں گے اب بے شمار جا کے اپنے جگہ پہ جا کے اپنے سر پٹکیں گے مرادیں مانگیں گے دھاگے واگے اللہ جانے کیا کیا کرتے رہے ہیں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانیت کی اکثریت اللہ پر دو گوڈ پر ایشور پر ایمان تو رکھتی ہے ساتھ میں شرک کو بھی ڈھکلتی ہے یہ ہمارے لگا لگا دیں گے یہ اتار ہیں خدا کے یہ اس کے شفاعت کر دیں گے یہ اس کو سنائیں گے وہ اوپر ساتھ میں آسمان پر بیٹا ہوا اس کی کیابن میں آفس میں کوئی جا نہیں سکتا بھی یہ سب اس کے چپراسی ہیں یہ جا سکتے ہیں یہ خیالات اس کی کوئی تصدیق نہیں کہیں سے کہیں اصول نہیں ملتا کہیں سے کوئی دلیل دنیا میں نہیں ملتی نہ اللہ کے کتابوں میں ملتی ہے نہ بہار کہیں دنیا کے ریسرچ میں ملتی ہے دنیا اتنی آگے بڑھ گئی چاند پر پہنچ گئی ریزلٹ یہ ہے کہ ایک سپر پاور ہے باقی کچھ نہیں ریزلٹ تو وہی آیا جو قرآن کرتا ہے تو اس سپر پاور کو چھک نہیں جانا چاہیے تھا یہ ایک ہی کام نہیں ہوتا اور یہ کام ہو جا ہوئے تو انشاءاللہ آخرت کے زندگی سدھر جائے اللہ ہم کو بچا لے شرک سے اللہ تعالیٰ صحیح راستوں پر چلائے وصل اللہ ولنبیل کریم والحمدللہ موسیقی موسیقی